والکم بیک ایک بار پھر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ ماری بندرگاہ سے جہاں کے جس کے قریب آئل ٹرمینل پر آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر زخمی بھی ہوا ہے تام فائب رگیڈ کا عملہ اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے کماری بندرگاہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جس کے قریب آئل ٹرمینل پر آتیج زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ فائب رگیڈ اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر رسکیو آپریشن جاری ہے کماری بندرگاہ کے قریب آئل ٹرمینل پر اچانک آگ بھڑا کٹھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اس وقت کماری بندرگاہ سے جہاں پر آگ بھڑا کٹھی ہے اس پر کچھ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز زلفقار پیرزادہ سے زلفقار پیرزادہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا آگ پر قابو پایا جا سکا ہے یہ بلکل یہ کماری بندرگاہ کے آنٹر جو آئی کے بڑے بڑے ٹنکیاں ہوتی جسے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر پہلے آگ لگی پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعاہ اٹھتے ہوئے آسوان کی طرف لوگوں نے دیکھا جس کے بعد خوضی طور پر کے پیٹی کی چھے گاڑیاں اور پائر بیگیٹ کی چار گاڑیاں طلب کی گئیں تھی جنہوں نے تکلی بن ایک گھنٹے کی جدو جائد کے بعد جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا ہے پائر بیگیٹ اکام جو یہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آقے کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ جھلت کر زخمی ہوا ہے تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا ہے یہ بہت شکریہ زلفقہ پر زیادہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اس واقعے کے نتیجے میں ایک شخص جھلت کر زخمی ہوا ہے تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا ہے تاہم آگ پا لیا گیا ہے تاہم آگ پا لیا گیا ہے تاہم آگ پا لیا گیا ہے